جدن صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے کیونکہ دو موقف سامنے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آریف الوی صدر پاکستان نے اگر دستخط نہیں کیے تو یہ قانون نہیں بن سکتا کیونکہ یہ پہلی دفعہ اگر واپس بھیجا جائے تو دوبارہ جائے گا پارلیمنٹ میں اور پھر دوبارہ آئے تو پھر اگر صدر دستخط نہ بھی کرے تو قانون بن جاتا ہے یہ بھی رائے دی جا رہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں جی بلکل کانسٹیوشن میں جو آرٹیکل سیونٹی فائف ہے وہ تو اس طرح کہتا ہے لیکن یہ ابھی اس کے اندر تھوڑا سا کنفیون کریئٹ ہو گئی ہے ریزن یہ تھی کہ جو آرٹیکل سیونٹی فائف ہے اس کا جو سب کلاس بان ہے اس کے اندر یہ کہ دس دن کے اندر یا تو پریزیڈنٹ اس کو قبول کر لے گا یا اگر قبول لیں کرتا تو کہ میسج کے ساتھ واپس بھیجے گا کہ اس کو ری کنسٹر کرو سارے بل کو یا اسی کوئی شکوں کو ری کنسٹر کرو اور تیسری چیز یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ امینڈمنٹ پر پوز کرتا ہوں اس کو کنسٹر کرے یہ دو تین چیزیں ہیں یا پورا بل بھی آئی دے کہ اس کو ری کنسٹر کرو یا اسے کوئی پرویین بان ٹو تری یوں کہتا ہے یہ صحیح نہیں یہ میرے اندازے کے مطابق یا میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح یا تیسری چیز ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی امینڈمنٹ پر پوز کرے کہ یہ بھی اس ایک کے اندر کنسٹر کرو پھر آگے پارلیمنٹ جو بھی کرتی ہے اب اس میں یہ ہوا ہے کہ دس اس دن کے اندر اندر وہ جو فائل تھی وہ سمبری تھی جو انہوں نے اپرویل کر کے بھیجی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی کہ اس پر آیا سائن پریزیڈنٹ نے کی ہے نہیں کی ہے اصل میں دیکھیں رول آب بزنس کے اندر یہ پرسیجور یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے نوٹس میں ساری ڈاک لگاتا ہے ڈاک لے کے آتا ہے یہ سمبری آئی ہے یہ فائل آئی ہے اور اس فائل کا پیچھے بھی نمبر ہوتا ہے کہ کہاں سے کس وقت گئی ہے ک اس کے پاس گئی ہے کس سے ریسیو کی ہے اور پریزیڈنٹ آس کے اندر بھی آبیسلی وہاں پہ جو ریسیونگ آئی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ فائل ریسیو ہو گئی اپتانے ٹیبل میں پڑی ہے اس کا بقیاد ہے ایک نمبر ہوتا ہے وہ گم نہیں سکتی نمبر ہوتا ہے اب پریزیڈنٹ کے سامنے وہ فائل رکھی گئی ہے تو اب میں نہیں پتا وہ پریزیڈنٹ نے وہ تو کہتے ہیں میں نے نہیں دیا اگر نہ دیا ہوتا تو وہ فائل کا کوئی میسیج یا کوئی انہوں نے چاہے ورپلس ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو یا سائن کیا ہوتا ہے کہ اس کو واپس میں کر رہا ہوں اب جب گزیٹ نوٹیفکیشن کے لیے ایک چلا گیا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ نے پھر ایک ٹویٹ کر دی ہے وہ ٹویٹ سے پھر یہ بہت زیادہ اباہم پیدا ہو گئے ہیں اب جو گورنمنٹ کی سائٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لا بن گیا ہے وہ کہتے ہیں اگر دس دن تک منظوری نہیں ہوئی ہے تو وہ لا بن گیا ہے لیکن کانسٹوشن کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ہے کہ دس دن تک وہ اپروف نہیں ہوا ہے وہ تو کہتا ہے میں نے واپس کر دی ہے اگر انہوں نے واپس کر دی ہے اس کو ٹریس مل جاتا ہے کہ یہ واپس ہوا ہے اور سائن نہیں ہوئے تو پھر تو وہ ایکٹ نہیں بن سکتا آپ جس نے اس کا وہ آپ نے سیکنڈ کنسٹوشن دی ہے دوبارہ اگر پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ تو پھر ابھی بل ایکٹ بانی نہیں سکتا لیکن وہ سمبری کا آنکھ نے دونڈے جس سے پتا چلے میں بریزیڈنٹ کو انکواری کرنی چاہیے تھی کہ میں نے اگر واپس کی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے پاس اس کے پاس کیوں نہیں پہنچی ہے اس کے آفز میں اس کے سیکنڈ کے پاس وہ سمبری کیوں نہیں پہنچی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں آپ لو ایک بل پاکستان میں ازاد ہیں صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں ازادی کردی جوش پوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے